موسیقی اللہ تعالی قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اولوگو جو ایمان لائے ہو کتبا علیکم السیام تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے تم پر اور تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے عجر طلب کرتے ہوئے تو اس کی زندگی کے پہلے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جو راتوں کو اٹھ کر قیام کرے ترابی پڑے تحجد پڑے رمضان کے مہینے میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے عجر طلب کرتے ہوئے تو اس کی زندگی کے پہلے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے تو رمضان کے روزے رکھنا راتوں کو قیام کرنا جو اللہ نے یہ روزے اوپر فرض کیے ہیں اس سے انسان متقی بنتا ہے اور زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر ارز کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی عمل بتائیں باللہ نہیں علی عمل مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اس پر عمل کروں یقربونی الیل جنہ ویبائدونی انی النار کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دیں وہ جہنم سے دور کر دیں وآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارچاتر میں تم روزے رکھا کرو اس کے برابر کا کوئی عمل نہیں یعنی روزے رکھنا یہ بہت عجر و ثواب کا کام ہے اور اسلام کے بنیادی پانچ رکنوں میں سے ایک رکن ہے یہ رمضان کا مہینہ بڑا اہم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑے و آپ نے آمین کہا پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا پھر تیسری پر قدم رکھا تو آمین کہا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آج معمول کے خلاف آپ نے تین دفعہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا کہا جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ من وجد رمضان کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے روزے رکھ کر اس میں عبادت کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا تو جبریل نے کہا کہ اللہ کی رحموں سے دور ہو جبریل نے آمین کہا میں نے بھی آمین کہا دوسرا وہ شخص کہ جس نے اپنے بوڑے ماں باپ کو پایا دونوں کو یا ایک کو اور ان کی عبادت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا گناہوں کو نہ بخشوا سکا جبریل نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو آمین کہا اس نے اور میں نے بھی آمین کہا اس طرح وہ جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے اور اس کا ذکر سن کر میرے نام کا ذکر سن کر وہ مجھ پر ضرور نہیں پڑھتا تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو تو جبریل نے آمین کہا اور میں نے بھی آمین کہا تو گویا یہ صحیح حدیث ہے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پانے کے بعد پھر عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کے قابل نہیں بناتا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور ایک اور حدیث میں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدیس کہ رغم انف رجل کہ اس آدمی کی ناک حق الودہ ہو دخل علیہ رمضان سم من صلحہ قبل آئی یغفرہ لہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر آ کر چلا گیا اور وہ رمضان میں اپنے گناہوں کو نہ بھشوا سکا تو اس کی ناکھا قلودہ ہو گویا یہ شخص خسارے میں ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا وہ اللہ کی عبادت کر کے روزے رکھ کر نمازیں پڑھ کے قیام اللہ علیہ کر کے اپنے گناہوں کو نہ بھشوا سکا یہ شخص بہت بڑے خسارے میں ہے اس لیے یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد علمائے کہ جہنم کے دروازے اس میں بند کر دیے جاتے شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک رات لائلت القدر خیر من الف شار وہ ایک ازار مہینے سے بہتر ہے فرمایا من حریما خیرہا فقد حریما جو اس سے محروم ہو گیا وہ ہے اصل محروم مطلب کیا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آئے لائلت القدر آئے اور اتنا اچھا موقع آئے گناہوں کے بخشوانے کا اور وہ غافر رہا سست رہا عبادت نہ کی اللہ کی عبادت نہ کی وہ رمضان کا مہینہ چلا گیا اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکا تو یہ آدمی قابل افسوس ہے اس لیے ہم مسلمانوں کے اوپر یہ رمضان آ رہا ہے ہم بڑی عزت کے ساتھ بڑی میندس سے بڑی اشاری کے ساتھ ہاں اس مہینے میں ہم اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں آمین یا رب تعالیٰ آمین